اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ایک اور نئے ولوگ کے ساتھ میں محمد وقاس آج میں آیا وہ مسجد اور آج پھر جو ہے وہ یہ دیکھیں آپ لوگ اسے میں نے بتایا تھا یہاں وضو خانہ بنے گا یہ بن چکا ہے یہاں یہ نلکہ لگایا بورنگ سے کنیکٹ ہے اس میں پانی اور یہ دیکھیں یہ فرش بھی مکمل ہو چکا ہے مازید میں اور کلر بھی مکمل ہو چکا ہے فرش بھی مکمل ہو چکا ہے یہ جگہ اس میں فرش نہیں ڈالا تھا جب پچھلے والے ولوگ میں وہ میں یہاں ایڈ کر دوں گا ویڈیو پرانی والی اور یہ امام صاحب کا کمرہ اس میں بھی فرش نہیں تھا یہ بھی ہو چکا ہے اور یہ جو ایریا ہے اس ایریا میں جو ہے یہاں گھانس وغیرہ پودے وغیرہ لگیں گے اس کو تھوڑا کچھا ہی رکھا جائے گا اور آپ لوگوں کو ایک اور مزے کی چیز دکھانی وہ دکھاتا ہوں جو لگی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ منارے مسجد کا یہ لگا ہے ایک دن اس کا ہو چکا ہے لگی ہے اور یہ اس طرح لگا ہے اس پر ماربل لگا ہے اور یہ ایریا کافی کھلا ہے عبادی کا میں وہ کافی دور دور تک سے یہ نظر آتا ہے منار کریب بیس فٹ جو ہے اس کی ہائٹ ہے اور یہ لگ چکا ہے بس اب کچھ دن میں جو ہے یہاں مسجد کی اپننگ ہوگی اس کا بھی بلوگ انشاءاللہ میں بناوں گا اور شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ پچھلے ولوگ میں یہاں گندم تھی ساری وہ سب کٹ چکی ہے اور یہاں دوسری فصل کی تیاری چل رہی ہے وہ دیکھیں میں زوم کروں تو یہ ایک ٹریکٹر ہے ہل چلا رہے ہیں کھیت میں یہ بھی زمین کو تیار کر رہے ہیں دوسری فصل کیلئے گندم تقریباً ساری کٹ چکی ہے اور یہ منار مجھے تو بہت پسند آیا آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے بتانا یہ مسجد کا منار کیسا ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن یہاں مسجد میں جو ہے وہ کام نہیں ہوتا یہاں مسجد کی چھٹی ہوتی ہے جمعہ حوالے دے تو آج نماز کے بعد ہم نے جمعہ کی یہاں گا وزٹ کیا اور دیکھا اگر آپ لوگوں کو یہ ریگولر سیریز دیکھ رہی ہے مسجد کے حوالے سے یہ کیسے کام چل رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کمنٹ کر دیا کریں اپنے سوال کو جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو جواب دوں گا اس کا اس پر یا تو ویڈیو بنا دوں گا مناسب ہوتا اور اگر مناسب ہوتا تو آپ کو کمنٹ کا جواب دوں گا ماشاءاللہ کام بہت اچھا ہوا ہے مسجد کا یہاں سے بھی دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ کافی حد تک کام مکمل ہو چکا ہے اور کچھ دن میں اس کی اوپننگ ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو اس کا بھی ایک پروپر بلوگ بناوں گا یہ موٹر چل آئی ہے اور گاڑی کو دھو دیا ہے ہاتھ کے ہاتھ گندی بہت ہو دی گاڑی بھی دھل گئی اور مسجد میں بھی وہ چھڑکاؤں چل رہا ہے گرمیوں کے دن میں گرمیاں زیادہ ہو گئی ہیں ایستہ ایستہ گرمی بڑھ رہی ہے اور یہ مسجد میں چھڑکا ہو رہا ہے یہ جو ترائی ہے یہ کہتے ہیں سمٹ کی جان ہوتی ہے یہ یہ جتہی زیادہ کریں اتنا زیادہ فائدہ ہے بہت ہم اس کی ترائی لی کر رہے ہیں ہاتھ جی مسجد کے بعد ابھی میں آیا ہوں کھیتوں میں اور کھیتوں میں کام چل رہا ہے فصل لگی گئی یہ ہے پودینہ 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 اور یہ لگی ہوئی ہے اس سائٹ پہ یہ بھنڈی ترمیب ہے ساری اٹھ ہاتھ ہاتھ سال پانی لگایا ہوئی ہے ہاتھ ہاتھ ہاد چیزیں ہاتھ ہاتھ اور یہ سب ٹیماتر لگاوے ابھی کچھا ہے ٹیماتر دیکھ رہے آپ لوگوں کو یہ ہے ٹیماتر کچھا ہے ابھی تو تیار ہوگا کچھ دنوں میں اور یہ دیکھیں کتنا بڑا ماشا اللہ ٹیماتر اور بڑا ہوسی لال جیسے ہوسی تھا اور ابھی یہ کچھا ہے دیکھیں ماشا اللہ کتنا بڑا ہوسی ہے یہ پوری فصل ہے ٹیماتر گی یہاں پر جو ہے وہ ایک اپنا مزہ ہے کھیتوں میں بڑا ہوسی ہے تازی سبزیوں کے ساتھ ٹیماتر 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 موسیقی پچھلے دنوں جب میں آیا تھا یہاں گندم لگی بھی تھی اور ابھی ماشاءاللہ مختلف قسم کی یہاں فصل لگی ہے ٹیمارٹر لگے ہوئے ہیں بیگن لگے ہوئے ہیں پودینہ لگا ہوئے ہیں بھنڈی لگی بھی ہے اور بھی کافی ساری فصل ہیں یہاں پہ لیکن ابھی کوئی بھی تیار نہیں ہے انشاءاللہ تیار ہوگی اور گرمی زیادہ ہے اچھی خاصی گرمی ہے اور یہ جو نظر آرہا ہے یہ ہے ککڑی یہ سامنے اکی ہے زمین پہ ہے اور بھی ہے پتوں کے نیچے یہ دبی بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کو ہی ابھی پانی لگایا تھا جو ٹیوب ویل چل رہا تھا ساتھ یہ ٹیمارٹر ہے یہ ککڑی ہے اسی کو یہ بھی جو ہے وہ پانی لگا ہے اور یہ یہاں تک لگی ہوئے ککڑی اور یہاں بھی یہ ٹیمارٹر اور باقی تو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اس طرف ٹیمارٹر اور وہ آخر میں بھنڈی لگی ہوئے بھلتر بھلتر ساتھ